میر درد کا مشہور شیر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیان یہ شیر اس کی شریح حیثیت کیا ہے یہ انہوں نے پوچھا ہے اب پہلے تھا انہوں نے جناب مولویاں نے میرے خلاف کیتا سی انہوں نے لگ دیا کہ شائرانوں نے میرے خلاف کرنا ہے آر دفعہ کوئی نے کوئی شیر پچھتی دفعہ بھی وہ آ گیا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اس سے پہلے آیا تھا وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق تو اس پہ میں ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دوں اس حوالے سے شعرہ جو ہے نا جی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورت نازل کی اس کا نام ہی سورہ الشعرہ ہے یعنی شعرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اپینین کیا ہے یہ سورت نمبر ہے چھبیس اور پارہ نمبر انیس کے اندر جا کے یہ مکمل ہوتی ہے اور اس میں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ اور جو شاعر ہیں یہ اکثر جو ہے نا وہ غلط چیزوں کی ہی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں گمراہی کی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں حد سے گزرنے والی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں عَلَمْ تَرَا أَنْهُمْ فِي كُلِّ وَادِينْ يَحِيمُونَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو شاعر ہیں یہ ہر وادی میں چکر کاٹتے رہتے ہیں کبھی اسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں کبھی زمین پہ کبھی کہتے ہیں ترلیہ چاند توڑ کے لے ہوں گا کبھی کہتے ہیں میں ترلیہ ستارے لے ہوں گا حالانکہ یہ چاندیں نہ کل ٹوٹنا کوئی نہیں نہ لے کے آسکتے نہیں لیکن یہ ایک ذرا شاعرانہ باتیں ہوتی ہیں کرتے رہتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور اکثر یہ وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کچھ خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں جتنے شاعر ہیں یہ آپ کو بے عمل نظر آئیں گے اب میں وہ بڑے شوراں کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگوں کی گیتیں وہاں بست ہیں تو میں اشارتاً بات کر دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشار لکھنے والے جو بڑے بڑے شوراں انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں گزرے ہیں کسی کی بھی داڑی نہیں تھی ان کے عشق رسول نے ان کو اس لیول پہ بھی نہیں لے کے آیا ان کے محبت رسول کے وہ داڑی رکھ لیتے ہیں باقی ان کی ذاتی زندگی کی کمزوری اور طلاع تھا جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے ہم بتا دیں بلکہ الٹا ان کے بارے میں ایسے عجیب و غریب واقعات آپ کو ملیں گے کہ جی وہ انہی شاعر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں نام نہیں لیتا چونکہ ہماری عقیدتیں وہاں بست ہیں ہم تو جب کسی سے عقیدت رکھتے ہیں تو اس کو پھر پیغمبر سے نیچے رہا تو درجہ کوئی نہیں دیتے پھر ہمیں بھول جاتی یہ بات کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا کال ہے کہ نبیل اسلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس شخص کے علاوہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس روح عرض پہ کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے اس شخص کے آپ سے نہیں اختلاف ہو سکتا باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے اور پھر فرمایا ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ان کی کوئی بات مردود نہیں ہے ہر بات ہی قبول ہے لیکن وہ دیکھ لیں کہ وہ ایک دفعہ جا رہے ہوتے ہیں نائی کے پاس جا کے شیب بنوارے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو کہتا ہے کہ آپ شیب کیوں کروارے ہیں کہتے ہیں میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا تو وہ پھر شخص آگے سے پھکی دیتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں کیونکہ داڑی رکھنے کا تو حکم نبی علیہ السلام نے دیا تو کہتے ہیں جی وہ غم کے مارے بےوش ہو گئے داڑی پھر بھی کوئی نہیں رکھی انہوں نے بےوشی ہوئے ہیں کیونکہ داڑی رکھنا تھا بڑی مسئیبت ہے نا پائی میرے نماز ہے پانچ ٹیم پڑھنی ہے تو داڑی سے چوی کئنٹے رکھنی ہے صبح و شام باتیں سننی پڑھیں گی رشتہ داروں کی تو بےوشی ہو سکتا ہے بندہ کیونکہ داڑی سے نہیں رکھ سکتا داڑی سے مشکل ہے تو یہ جو شعراء کا مسئلہ ہے اللہ نے فرمایا یہ وہ کچھ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں اللہ اللہ اگر جو ایمان لیں وعملوا صالحات اور نیک عمال کریں وذکر اللہ کثیرہ اور اللہ کا کسرہ سے ذکر کریں ان کا معاملہ اللہ تعالی نے فرمایا جس طرح حسان عبر ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام لیکن ان کے بھی اگر آپ دوسرے معاملات میں ان کی دیکھیں گے کمزوریاں تو آپ کو جہاد کے معاملے میں بہت کمزوریاں نظر آئیں گی کیونکہ وہ شاعر تھے شاعر بندہ ہے لڑائی جگڑا تو کاری نہیں سکتا شعروں سے وہ جواب ضرور دیتے تھے لیکن جہاد کے معاملے میں وہ آگے نہیں ہوتے تھے کئی ایک احادیث اس کی اوپر موجود ہیں میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تو یہ اب اتنے بڑے بڑے شعراء کا ذکر ہو رہا ہے یہ میر درد کا جو شعر ہے نا جی دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان یہ تو بھئی کتاب و سنت کی روشنی میں بلکل باطل آئی شعر یہ انجیوز نے زیادہ اس شعر کو اٹھایا اور اس طرح کی باتیں ہیں جب کسی کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھو وہ کہاں نا جی رسکے لالکم آنا بھی تو عبادت ہے نا جی وہ عبادت کے لیے فرشتے تھوڑے نے یہ پورے قرآن و سنت میں کہیں گے اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے فرشتے عبادت کر رہے ہیں بہت میرا کام کر رہے ہیں تو انہوں کام کرنے دی لوڑ کوئی نہیں بھئی اللہ کو تو فرشتوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے فرشتے محتاج ہیں اللہ کے ہم بھی محتاج ہیں اللہ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے اللہ تعالی ماتا ہے تمہیں تمہارے لیے عبادت کی ضرورت ہے یہاں پہ یہ شعر پڑ پڑ کے جی وہ فرشتے یہ وہی ہے نا کہ انسان کو دردے دل کے واسطے پیدا کیا ہے کہ آپ انجیوز بنائیں کسی غریب کا علاج کروا دیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر دیں بس آپ یہی کرتے رہیں بال بچوں کا پیٹ پالیں یہی اسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے ورنہ تاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے یہ جو فرشتیں ہیں یہ کچھ کام نہیں تھے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے انسانوں کی تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو کلماتِ کفر ہیں کہ اگر کسی کا یہ عقید ہے اس کے بیچے اب یہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس پر چھوڑتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کا اللہ محتاج ہے تو وہ کافر ہے اور یہ انجیوز ان چیزوں کو اٹھاتی ہیں جی حقوق اللہ تو اللہ نے ماف کر دینے نے آتوانو گرنٹی دیتی ہے میں ماف کر دینے نے حقوق اللہ نے قرآن میں ایک حکم شرک کے بارے میں کہا ہے کہ میں ماف نہیں کروں گا باقی سارے ماف کر دوں گا حقوق اللہ حقوق العباد وہ جس کے لئے چاہوں گا صرف شرک کا معاف نہیں کروں گا حقوق العباد کا معاملہ بھی اللہ کی مرضی چاہے وہ بندہ ماف کرے یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ماف کروائیں لیکن حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد ماف نہیں ہوں گے حقوق العباد کی ایسے حقوق اللہ ماف نہیں ہوں گے اور حقوق العباد بھی جو ہے یہ بھی تفریق علماء کی کی ہوئی ہے اللہ کے نزدیک تو کوئی چیز حقوق علیباد نہیں ہے ساری چیزیں حقوق اللہ ہیں ماں باپ کی فرما برداری کا تابع فرمان ہونے کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے اگر ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہمیں انجیوز دیری ہوتی ہیں تو جن ملکوں کی انجیوز لانچ ہوئی ہوئی ہیں جن ملکوں سے یہ چندہ لے کے اپنا ایجنڈائیں ہمارے ان ملکوں کے اندر لانچ کر رہی ہیں ان کے اپنے ملکوں میں تو اوڑڈ ایج ہاؤسیز بنے ہوئے ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی زندگی یاشی میں گزاری پائی اڑھ سانو یاشی کرنے دیو تو سی جاؤں نا اوڑڈ ایج ہاؤسیز دنیاوی طور پر یہی ہونا چاہیے لیکن یہ اسلام ہے یہ اللہ ہے یہ پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو کہتے ہیں کہ ماں باپ بڑا پہ میں ہو افتق مت کہو یہ حقوق اللہ ہے حقوق اللہ باد نہیں ہے یہ تفریق ختم کریں اس تفریق نے بڑا بڑا غرق کی ہے جس طرح علماء نے جی وہ علم علم اصل چیز ہے علم علم کہہ کے عمل چھوڑ دیا دوسری طرف جو بے عمل والے لوگ ہیں عقیدوں میں شرک ہے گستاکیاں پگڑییں بنائی ہوئی ہیں خوبصورت خوبصورت داڑییں رکھی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ جی سنت مطابق چلنا چاہیے دائے وہ کسی دربار کے اوپر دیکھ چڑھانے کے لیے وہ گیا وہاں کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں اس کو پچاس بندے سمجھا رہے ہوں جناب بے کے پانی پیو سنت ہے لیکن مجھے اس سے بڑا جرم کرنے آئے ہوئے دیکھ چڑھانے آئے ہوئے غیر اللہ کے نام کے اوپر وہ کوئی نہیں کہتا کہ جناب اتھے کے لینڈ آئے ہو اللہ نے آدھی دین نہیں سی اپنے شہر جی دین دے شرک کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں اس پر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کے بیٹھے میں بیٹھ کے پانی پیئیں جی یہ گیاروی شریف کا دودھ ہے بیٹھ کے پیئیں پہلے گیاروی شریف تھے لے کے آونا اسلام میں بیٹھ کے تو بعد ہی جگال ہوئے گی تو یہ بلکل غلط ہے اللہ نے قرآن میں واضح کہا ہے وما خلقت الجن والانساء اللہ لیاعبدون سورہ اذاریات میں میں نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اب اللہ کے فتوے کے بعد کسی مولوی کسی مفکر کسی شاعر کسی جو ہے وہ دنیا دار اینکر کے فتوے کی ضرورت نہیں اللہ نے فرمایا ہے میں نے جن اور انسان فقط اس لیے پیدا کی ہیں صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں اور اللہ کی عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ اللہ کی کلی اطاعت رمضان والا رب بھی وہی ہے جس رب نے عام حالت میں بھی نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے یہ نہیں ہے کہ رمضان میں نمازیں پڑھنی عام حالت میں نہیں پڑھنی اس قسم کے بندے نہیں اللہ کو چاہیے ٹوٹل اوبیڈینس وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیاعبدون ہماری عبادت کریں عبادت میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں بی بچوں کے حقوق ہوں خواہ وہ اللہ کے اپنے حقوق ہوں فرائض کی وابندی ہو نمازوں کی روزوں کی حج زکاة یہ سب کے سب چیزیں اس میں شامل ہیں ٹوٹل پیکج لینا ہے مجھے اگلے دن ایک ٹی وی چینل ہے نی جی اس کے کسی پروڈیوسر کا فون آیا تو مجھے کہنے لگا کہ ہم نے بریکنگ نیوز چلانی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں نہیں جا سکتا میری ذمہ داری ہوتی ہے اور بریکنگ نیوز کی تو آپ کو آلتی ہی ہے نا جو انہوں نے مصیبت کھڑی کیوئی ہے امت کے لیے ہر خبر کو بریکنگ نیوز بنا کے پیش کرتے ہیں کہتا ہے اس دوڑ میں ہم وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہیں تصویریں لگی ہوئی ہیں سامنے نماز پڑھنی پڑھتی ہے میں نے کہا چھوڑ دو نا گری وہ کہتا ہے جی ادھر لوگ آتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں آپ عوام کو سچائی دکھا رہے ہیں یہ بھی نیکی کا کام ہے تو یہ بھی عبادت ہے میں نے کہا جب اللہ کے حقوق کی باری آتی ہے تو آپ یہ نیکیے لوگوں گنواتے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ لوگوں کو سچائی دکھا رہے ہیں تو یہ عبادت ہے تو یہ عبادت کافی ہے اس کے بعد آپ کو بھی بچوں کے حقوق پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی اپنے بچے کو اچھے سکول میں داہل کرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں تو اپنی بھی بچوں کے حقوق کیوں جا کے پورے کر رہے ہیں تو آپ سے کہیں گے کہ نہیں وہ تو اپنی جگہ ہی ہے اپنی جگہ تھی پائی اللہ دے حقوق بھی اپنی جگہ نہیں صاحب تو ماتھا کام میں ہی ہے تماشا بنایا ہوئے دین کے ساتھ کہ اللہ کی حقوق کی باری ہے تو آخری درجہ میں کوئی کھوتا ریڈی چلا رہا ہے کہ رزقی حلال کمانا بھی عبادت ہے نا بھئی اس عبادت کرنے سے نمازیں کیسے ختم ہو گئیں روزیں کیسے ختم ہو گئیں باقی دین کی حقامات کیسے ختم ہو گئیں خود سے بنایا ہے اور اسی بندے کو اگر آپ کہے نا اے کھوتا ریڈی علی کو یہ جو چلا رہا ہے یا وہ ٹی وی اینکر ہے اس کو کہ بھی گورنمنٹ نے ناؤسمنٹ کیے جو فجر کی نماز پہلی صاحب میں پڑے گا ایک لاکھ روپے فی نماز دیا جائے گا تو وہ کہے گا دنیا کے سب سے بڑی عبادت ہی نماز ہے سارا پائی جی روپی ایڈی گیم ہے جو جامعہ ترمزی میں سیدیس ہے میری امت کا فتنہ مال ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے تماشا بنایا ہوئے ہیں یہ جلی شیر بننے بند کریں یہ انہوں نے پتہ نہیں کس لیہ میں شیر کہہ دیئے ہیں ساڑھے گاٹے فٹ ہوئے ہیں اے شیر و شیری تو پائی جان چھڑاؤ ٹھیک ہے نا جی ہمیں پھر باطل تاویلات کرنی پڑ جاتی ہیں اس طرح کی باتوں کی میں نے پیشی بھی بتایا تھا کہ جو شیر ہے یہ شیر کی ایک اپنی خاص نیچر ہوتی ہے وہ ایک محبت میں وہ ایک تڑپ کے اندر ایک بات کر دیتا ہے اس کو لوگ دین سمجھ کے پیش کرتے ہیں پھر جب ایسے شورا کے ساتھ آپ کی عقیدت بھی وابستہ ہو جائے پھر آپ کو حکومتی لیول پہ آپ ان کو پروموڈ بھی کرنا شروع کر دیں آپ رحمت اللہ علیہ بھی شروع کر دیں پھر ان کے ساتھ اختلاف رائے جو ہے وہ گویا کہ آپ سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ اختلاف رائے شمار کیا جاتا ہے یہی ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ یہ جتنے بھی اس قسم کے شیر ہیں بڑے سوٹ سمجھ کے بولنے چاہیے اور بڑا اس معاملے میں غور و تفکر سے کام لینا چاہیے کہ یہ کس کانٹیکش میں ہے اور لوگوں کی مات نہیں مارنی چاہیے یہ شورا اکثر شیر کہہ کہ لوگوں کی مات مار دیتے ہیں مثلا ایک کسی لیہ میں ڈاکٹر اکبال نے شیر کہہ دیا وہ آج بھی ابراہیم سا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداد گلستان پیدا تو اس کو لے کے ساری قوم چال رہی ہے اور وہ پھر لوگ چیلنج ایک دوسرے کو مبائل لے کے کر رہے ہیں آو جی میرا مناظرہ کر کے میرا فرقہ صحیح ہے دو آگی چھال مارنے جیڑا باچ گیا ٹھیک ہے میں کہنا اللہ دے فضل اللہ دو سڑ ہوگے تو اسی امام کابانو بھی لے ہو یا کسی گدین شین کسی دربار دے لے ہو دو سڑ ہوگے اللہ دے فضل اللہ میں تو ان لکھ کے دینا نہ سڑے تھے میں تو اڑا فرقہ قبول کر لیں گا بچو گئی نہیں جالی اگہ نہیں ٹی وی ہیں تو تو چوٹ مچایا ہے چلا رہے ہو اسی جلا کے دینے آگ اس طرح ہوگا میرے بھائی وہ صحابہ اکرام کو کڑاہوں میں جلایا گیا ہے اس امت میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا امام کسی کا ہو سکتا تو وہ صحابہ کا ہی ہو سکتا تھا ان کے لئے تو آگ کوئی نہیں گلزار ہوئی ہے تو یہ شیر اس طرح ہے کہ چونکہ آج نہیں ہو سکتا ابراہیم صاحب امام پیدا لہٰذا آگ نہیں کر سکتی اندازِ گلستان پیدا یہ شیر ہونا چاہیے وہ لوگوں کو یہ شیر پڑا پڑا کے وہ جناب اتنی مسئیبہ ڈالی ہے اللہ نے دنیا کو سباب کے ساتھ جھڑا یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے میرے بھائی یہ دوبارہ بار بار واقعات نہیں ہونے ہیں نہ نبیل اسلام نے کہیں کہا ہے وہ ابراہ کے لشکر کو ایک دفعی تباہ کیا گیا ہے اس کے بعد خانہ کعبہ کی اینڈ سے اینڈ بجائی گئی ہے یزید کے دور میں بھی صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں کتاب الحچپٹر میں خانہ کعبہ شریف کا غلاف شہید ہو گیا دیوار اس کی گر گئی عجاج ابن یوسف نے منجنیک سے پتھر برسائے تو کعبہ کی تو کوئی فاظت نہیں ہوئی ہے بخاری میں حدیث ہے قربہ قیامت میں ایک کالا پتلی ٹانگوں والا کعبہ کی اینڈ سے اینڈ بجا دے گا آپ کو کہے جی اقابتی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی ہے کہیں نہیں لکھا ہوا یہ نہ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے تو آگ میں چھلانگ مار دے گا تو بچ دائے گا یا کوئی بسم اللہ پڑھ کے تو وہ زہر پی لے گا تو وہ بچ دائے گا نوٹ اٹھال وہ ان چیزوں کے پر تو عیسائی مناظریں آرے ہیں مسلمانوں سے ڈاکٹر زاکر نائک کا جو مناظرہ ہوا تھا ویلیم کیمبل کے ساتھ اس میں ایک مسلمان نے ویلیم کیمبل کو کوسچن پوٹ کیا تھا کہ آپ کی انجین میں لکھا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر اگر زہر قاتل بھی پی لے تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا اس نے زہر کی بوتل پھائی تھی اس نے کہا کہ ویلیم کیمبل تو پی اور جو بچ گیا تو میں سائیت قبول کر لوں گا میں کہتا ہوں جی ویٹیکن سٹی کا پاپ بھی پیے تو وہ نہیں بچے گا اور نہ اللہ رسول کے نام کے اوپر امام کعبہ زہر پیے تو وہ بچے گا حضرت عمر نے اللہ رسول کا نام نہیں لیا وہا تھا بخاری میں نہیں آتا ان کو زہر علوت خنجر مارا گیا تو شہید ہو گیا ہے نا بچ گئے اور وہ تو اللہ کا نام لے رہے تھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے پھر بھی خنجر نے اپنا کام کر دیا وہ آج بھی ابراہیم سا امام پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا تو ابراہیم سا امام تو تھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں یہ میں آپ کو بتاؤں شیر و شائری نے اس امت کو بڑی دوسری ڈگر کے اوپر چلا دی ہے اور لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل پڑے میں خدا کا نام ہے کتاب و سنت کو دیکھیں دلائل کیا ہے یہ شیر و شائری جو ہے ان کو شیروں تک رہنے دیں آپ گرمانے کے لئے کریں اور یہ شیر پڑھنے کے بعد کہیں کہ یہ تھرائٹیکل تھا اصل میں شیر یہ ہے آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم سا امام پیدا آج بھی نہیں کر سکتی آگ اندازے گلستان پیدا یہ شیر ہے یہ نہیں ہو سکتا ایمپوسیبل ٹھیک ہو گا اے آمدہ منو کو شیر اللہ سوالہ پہ جائے کرے میرے حال ہم آج میں جنی کو کر دیتی ہے نا کافی ہے شورا وستے ٹھیک ہے جی اچھا جی اگلا سوال ہے صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب امام ولو بولین کہے تو تم آمین کہو اس حدیث کے تحت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اہل حدیث اور احناف دونوں میں سے احناف کی دلیل ہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے میرے بھائیوں ہم تو بڑے عرصے سے پیٹ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں مسئلہ نمبر ایٹی فور اور میرا ریکارڈڈ موجود ہے کم از کم پانچ چھ سال پرانا لیکچر ہے فاتحہ خلف الامام کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ ہنفی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور سلفی اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں آپ ہنفیوں کی ایکسٹریم کا لیول دیکھیں فقہ انفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں اردو میں سب سے مہتبر کتاب جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب کی ہے جو خلیفہ ہیں امام عوضہ بریلوی المتوفات تیرہ سو چالیس ہجری کے با مطابق انیس سو اکیس بار شریعت میں لکھا ہے فتاوالمگیریر در مختار رد المختار ان ساری کتابوں کے حوالے سے کہ اگر امام مسافر ہو یہ انفیوں کا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول تک ان کو شیطان نے آئی جیک کی ہے امام مسافر ہو تو امام زور کے کتنے فرض پڑے گا دو دو پڑھ کے اسلام پھیر دے اور مقتدی مقیم ہوں تو ظاہر ان کو تو دو فرض پورے کرنے ہوں گے تو وہ اسلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے کھڑے ہو کے تو اسی دسو نا کیے کریں گے آخری دو رکھتے پڑھیں گے پہلی دکت میں کیا پڑھیں گے کیام میں سور فاتح لیکن تو اسی کہہ رہے ہو نا تو آڑے بزرگان دین نہیں ہے نیچے کہنے فقہ انفی کا مسئلہ ہے کہ آپ ان آخری دو رکھتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اندازہ کر کے اتنی دیر کھڑی رہیں گے کہ جنی دیر فاتحہ پڑھی جاتی ہے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام کی قرآن مقددی کے لیے اوہ امام اللہ نے بند ہو سلام پھیر کے جوتیاں پاک ابھی باہر ٹور گیا ہے انہوں بھی امام نے پیچھے ہیں دیکھیں نا اندازہ کریں امام کے پیچھے کا حاصل ہے امام مصافر نے سلام پھیرا وہ نماز سے باہر نکل گیا اور آپ ابھی بھی یہ تصور کریں گے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں یہ بابیوں کا حال ہے نام ہے وابی نام ہے بابی یہ پہلی دفعہ جب ہم نے یہ چیز ہائلائٹ کی چھوٹے موٹے جو گھلی ملے کے علمائے ہیں ان کو تو پتہ نہیں کہ مارے بزرگ کیا کر کے گئے ہیں ہمارے بھائیوں نے جب ان کو یہ مسئلہ بتایا انہوں نے کہا اڈی وڈی شڑھولتے نہیں ساڑے بزرگ مار سکتے ٹھیک ہے غلطیاں ہوں نہیں اڈی وڈی تا نہیں ہوسکتے انہوں نے کہا پوچھو کسی بڑے مفتی کو لوں جب بڑے مفتیوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی بلکل ہمارا تو پیٹ مسئلہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے اور دو پڑھ کے اسلام پھیڑ دے گا مقتدی جو باقی کی دو اپنی پوری کرے گا جو مقیم ہے چونکہ وہ پہلی رکت سے امام کے ساتھ شمار ہے لہٰذا امام کے پیچھے شمار ہوگا اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے تو امام نے چار رکتوں کی قرات اس کی دو آپ کی چار کے برافر ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اور فاتح کافی ہوئی ہے باقی کوئی چیزیں کافی نہیں ہوئی ہیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم اوہ کافی نہیں ہویا کیا جلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں شکر ہے یار گورے کو نہیں مطلب اردو آتی پہ توانونگ ریزی نہیں آن دی ورنہ تے اے دین تسی پیش کر سکتے ہو جنازہ نکال دیئے انہوں نے یہ انفیوں کا جو آج بڑی آکے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی وہ تین پریازموں میں ماری پھیلی ہوئی ہے اے پھیلی ہوئی جی اے اللہ تے بندوں مسئلے جا کے اپنے کار بچیاں نو بھی دس ہونا اوہی تو اڑاس بھی آلونا آدھنگے یہ میں آپ کو انفیوں کی ایکسٹریم بتا رہا ہوں دوسری طرف آپ آجیں ماشاءاللہ مارے علیہ دیس بھائی اونہ تے فاتح دب کے رکھی ہوئی ہے پامے امام کے رات کر رہے ہیں سکتے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں پائی جی وہ بہاری کی حدیث ہے لا صلاطہ لی ملنم یقرابی فاتحہ تل کتاب سورہ فاتحہ کے بغیرے تو نماز ہی نہیں ہوتی اچھا ان کو کہیں جناب اللہ کے بند ہو قرآن میں سورة العراف کی آیت نمبر دو سو چار ہے عوض باللہ من شیطان عجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو خاموش ہو جائے کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے اوہ جی یہ کافرات باری چین نازل ہوئی تھی وہ قرآن میں آتا ہے نا قَالَ الَّذِينَ قَافَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَا الْقُرْآنُ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تو یہ کافروں کو اللہ نے کہا تھا اچھا پھر فاتحہ بھی کافر ہی پڑھن گے نمازی تو آنطر ضرورت ہی نہیں فیر کافروں پتہ نہیں یار کیا اللہ کے بندوں قرآن کی آیات تو افاقی ہیں یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے وہ صوفیوں کے ماننے والے جب ہم ان کو توحید کے اوپر کوئی آیات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں یہ تو مشرقین عرب کے بارے میں یہ تو بتوں کے بارے میں یہ وہی والی بات ہے مسئلہ میرا ون ففٹی فور ہے قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ بالکل جیلی مسئلہ انہوں نے بنایا ہے حالانکہ محدثین نے بقیدہ اس آیت کو باپ بنایا امام نسائی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے اہل سنت کی مین سٹیم کی چھے کتابوں میں سے بخاری مسلم کے بعد سب سے افضل کتاب روح ارز کے اوپر احادیث کی بکس میں سے امام نسائی نے بقیدہ اس آیت کو باپ کی ایڈنگ بنایا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ ریزل نکالا ہے کہ جو جہری قرار جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خموشی کے ساتھ پیچھے سننے یا اگر پڑنا ہے تو سکتوں میں دوسرا موقف ہے میں وہ بعد میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں اس کو تو انفیوں نے وہ والا مسافر اور مقیم والا مسئلہ بنایا اِنہوں نے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مَسْلَفَنَا لِيَا اور اس کا یعنی آیت کا انکار کر دیا اور کوئی شرم و یعنی کی کہ یار ہم یہ بات کیا کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں یہ آیت اوہ جی مکی آیت ہے مدنینی ہے یہ ہے وہ ہے اوہے یار قرآن کی آیات آفاقی ہیں خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو یہی تو وہ سارے گمراع عقیدوں والے جو لوگ ہیں وہ سارے یہی والی باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہیں یہ تو مشرقین کے بارے میں آیات ہیں بالکل جالی مسئلہ انہوں نے بتایا ہے یہ تو دو ایکسٹریمز ہیں جی ایک ہنفیوں کی اور ایک سلفیوں کی یہ دو یعنی دونوں ایکسٹریمز ہیں اور ہمارے نزدیک یہ دونوں پارٹیاں غلط ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اعتدال کا راستہ کیا ہے جو مسئلہ ایٹی فور میں میں نے بتایا ہے کہ سکتوں میں قرآن پڑھا جائے گا فاتح خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتح پڑھنا اس مسئلے کو سب سے زیادہ شد و مت سے اس امت میں جس نے اٹھایا ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے حتیٰ کہ انہوں نے امام بخاری نے سعی بخاری میں یہ جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے عبادہ عمر سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا صلات لی بل لم یکرہ بفاتحة الكتاب جو سورة الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو چاہے جہری نمازیں ہو یا سیری نمازیں ہو چاہے اکیلہ ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو سب نے سورة فاتحہ پڑھنا سب پہ واجب ہے امام بخاری نے اس پہ باب پاندھا ہے یعنی سب سے سخت موقع فاتحہ خلف الامام کے اوپر امام بخاری کہنا ہے پھر امام بخاری نے بقیدہ ایک کتاب لکھی ہے جوز القرح ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے جوز القرح جوز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک کو اڈریس کیا ہو جیسے جوز رف الیدین رف الیدین کا ٹاپک جوز القرح میں 36 نمبر انٹرنیشنلی کے مطابق اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ شیخ زبیر صاحب نے امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقع وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا یعنی میں اگر اپنی کتاب میں میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کے لئے تو سند ضروری نہیں ہے وہ تو میرا موقع ہے تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقع لکھا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کہتا ہے سورة العراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے وہ کہتے ہیں اللہ نے تو واضح یہ بات کی ہے اور دوسری طرح وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آئے کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا تو امام بخاری کہتے ہیں پھر ہم کریں کیا اللہ کی بات بھی ماننی ہے نبی کی بات بھی ماننی ہے دونوں باتوں کو بے ایک وقت کیسے مانیں تو امام بخاری نے لکھا کہ ہمارے اسلاف سورة الفاتحہ کے لیے سکتے کیا کرتے تھے اور جب امام قرآن کر رہا ہوتا تھا مقتدی کچھ نہیں پڑھتے تھے سوائے سکتوں میں اور پھر امام بخاری سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کا قول بھی لے کر آئے لِلِ امامِ سَكْتَتَان جُزْ الْقِرَامِ صَحِحِ سَنَتْ کے ساتھ کہ دو امام کے لیے دو سکتے ہیں ایک سکتہ ہوتا ہے جو سنا پڑھنے کے لیے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے جو ابو دعود میں ٹرپل سیون نمبر حدیث ہے مجھے یاد اس لیے وہ بوئنگ ٹرپل سیون کی وجہ سے سنو نبی دعود میں کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے فاتحہ پڑھ سکتا ہے اس میں تو عزت ابو رہرہ کہتے ہیں امام کے دو سکتے ہوتے ہیں پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو سکتوں میں فاتحہ پڑھنے ہیں اور اس کے اوپرے لیدیسوں کا حمل ہی نہیں ہے سوائے چاند دیکھ لوگوں کے شیخ زبیل لزہی صاحب عمل کرتے تھے اس طریقے سے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں یہ معاملہ ان کا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ ہم بھی یہاں سکتے کرتے ہیں پورے فاتحہ کے لیے قرآن اور حدیث بظاہر ٹکرار ہیں لیکن ایکچلی نہیں ٹکرار ہے سلف کا موقع موجود ہے پھر ایسا جناب وہ معاملہ کیا کہ وہ احناف نے پڑھنا شروع کر دیا اور احناف پھر دلیل دیتے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ جَبْ قُرْآن قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خموش ہو جاؤ ان سے پوچھو کہ زور اور اثر میں کون سا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کو خموشی سے سننا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے زور اثر میں بھی نہیں یہ پڑھتے ہیں زد کی انتہا دیکھیں ظاہر ہے جو مقیم کو نہیں مسافر کی آخری دو حال ہی رکھتا ہمیں پڑھنے دے رہے انہوں نے انہوں کسے پڑھنے دے رہی ہیں اثر سے فیر بانا ہے کہ امام سامنے کھلوتے ہیں اور پھر آیت قرآن سے پیش کریں گے قرآن جب پڑھا جائے خموشی سے سنو تو ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہوتی ہم نے تو انفیوں کے بیچے کئی نوازیں پڑھیں ہیں پڑھتے بھی ہمیں تو امام کی واز نہیں زور اثر میں آپ کونسا سن رہے ہوتے ہیں دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں بیچے کھڑے ہو کے پڑھ بھی نہیں رہے اور یہ آیت پیش کرتے ہیں جو اپنے خلاف ہیں یہ تو جہری نوازوں کے اوپر آپ پیش کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں سرن کے اوپر تو نہ پیش کریں ظلم کیا ہوا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو سری نوازیں ہیں ان کی رکھتے ہیں ہماری دن رات کی رکھتوں میں جو ستنہ فرض رکھتے ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ یہی فرض نواز ہے نا ستنہ میں سے گیارہ رکھتے ہیں جو سرن ہیں اور صرف چھے ہیں جو جہرن ہیں یعنی گیارہ میں تو سب نہیں فاتحہ پڑھنی ہے کوئی بانہ نہیں ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُوا لَا بَانَا بھی کوئی نہیں ہے دکانوں کے حساب کرنے ہیں تو کرتے رہے ہیں آپ زور اثر میں کھڑے ہوگے اور نبی الاسلام کی تو زور اثر بھی بڑی لمبی ہوتی تھی آج کے حساب سے آدھ آدھ گھنٹے کی زور اثر رہی ہے آپ کی میں بخاری مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں جو صورتیں آپ پڑھتے تھے کیونکہ صحابہ کہتے ہیں بعض آیات آپ اونچی باز میں تلاوت کرتے تھے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کون سی صورت شروع کی بھی ہے تو اے تو جناب پورا جدادہ صاحب ہو سکتا ہے انفیان دادے اگر حضور حسن نبی الاسلام علی پڑھن پورا بلکہ وہ پورے امینے صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ فاتحہ تھے انہوں نے پڑھنی نہیں وہ کہتے ہیں نی جی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے الموتہ امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ ہے بلکہ امام مالک صحیح امام ترمزی نے لی ہے کہ جعبہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو وہ کہتے ہیں دیکھیں نی جی صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں اللہ کے بندوں یہ حدیث امام مالک نے لے کہ اس کے اوپر باپ پتا کیا باندھا ہوا ہے کہ جاہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے زور اثر پہ تو لیے ہی نہیں کسی نے کیوں نہیں لیا سنن ابن ماجہ میں یہی جعبر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جاہری نمازوں کی آخری دو رکتوں میں سورت الفاتحہ پڑھتے تھے اور زور اثر میں نبی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سور فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے بیچے ہو اور وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر میں سور فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ جاری نماز مراد لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ اقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہی حکم میں داخل ہو جائیں گے اور امام مالک نے بقیدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے امام ترمزی نے یہ حدیث امام مالک سے دو واسطوں سے لی ہے اور امام مالک نے بقیدہ باب باندھا ہے میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھ نیند روح ارز پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموتہ امام مالک اس کا فاتحہ خلف الامام والا چیفٹر کھول کے پڑھ لیں بریلوی دو بندی ایل حدیث سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں امام مالک نے اپنی آرابی لکھی ہے پورا کنکلوڈ کر دی ہے اس مسئلے کو یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اکوال کی روشنی میں کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سور فاتحہ پڑھ لے جاری نمازوں میں سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ظاہر ہے وہ سون ہی نہیں رہا لیکن یہ معاملہ افضلیت کی ہاتھ تک ہے اگر کوئی شخص جاری نمازوں میں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا سورت الفاتحہ نہ بھی پڑھے اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی اس پہ سلف کے اکثریت کا اتفاق ہے اور امام مالک نے بقیدہ یہ ریزلٹ بھی نکالا ہے لیکن سکتے کریں وہ زیادہ بہتر ہے سنت کو زندہ کیا جائے لیکن جہرہی نمازوں کے اوپر یہ جو عدیث مسلم شریف کی جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو مسائشری رضی اللہ عنہ سے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو جب امام اللہ عبر کہے تم اللہ عبر کہو جب امام قرات کرے تم خاموش رہو جب امام ولو بولین کہے تم آمین کہو جب امام سمی اللہ علی من حمیدہ کہے تم رب العلی حمد کو اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کسیر آئمہ نے یہ رضیلٹ نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرہ بینیفٹ ہے واجب نہیں ہے سختی جو ہے وہ سرن نمازوں میں سمجھا گی اور اہلے تشہیوں کے ہاں بھی یہی موقع پایا جاتا ہے ان کے نزدیک بھی جہری نمازوں میں آپ خموشی سے سن لیں یہ کافی ہے باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں اور یہ میں اس لیے اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے کیونکہ ایکسٹریم رویوں کے بیرے سے لوگوں کی بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے جو صورت الفاتحہ نہیں پڑتا تو تابی ابو صاحب نے پوچھا ابو صاحب نے کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو عزت ابو حریرہ نے اس کے کندے کو دبا کے کہا یا فارسی اے فارسی اے فارس کے رہنے والے اکرہ بحافی نفسک جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر اب یہ کون بتا رہا ہے حضرت ابو حریرہ اب ابو حریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے تو ابو حریرہ کہہ جز القرآن میں موجود ہے امام بخاری لے کرنا ہے کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے گریمت سمجھو اے نہیں کہ امام دنالی دب کے رکھو ٹھیک ہے نا جی کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے قرآن جب پڑھا جا رہا ہے ہموشی سے سننا ہے اب امام قرآت نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا اب ادھر آکے اہل عدیس کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سختے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف راہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھے مچھیں لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا ہے تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آئے کہ دبنے نہیں ضرورت نہیں ہے یہ جہری نمازوں میں صورت الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے واجب رہتی ہی نہیں ہے امام کی قرآت مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں یا پھر سختے امام سے کروائیں جو ہم تو کوشش کرتے ہیں ہم نے تو بغیر سکتے کہ کبھی نماز نہیں پڑی ہے اس حوالے سے میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ مشکات المصابی کھولیں جو انسیکلوپیڈی آف حدیث ہے اس میں آپ قرآت والا چپٹر نکال لیں یہ ساری حدیث ہیں جو میں بیان کر رہوں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی بخاری مسلم مدعوت ترمزین عیسائی بن باجا شیخ زبیلی زی صاحب کی تحکیم لگی بھی آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں زیادہ اس سے مسئلہ اہل عدیث کو ہوگا آنا آپ کو تو خیر ہم سے پہلی مسئلہ رہتا ہے اس مسئلے میں بھی رہے گا تو میں ان کے لئے یہ پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں کہ جاری نمازوں میں سکتوں کے ساتھ ہے یہ اعتدال کا رویہ ہے یا پھر اگر سکتے نہیں ہو رہے تو آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے نماز پڑھیں باقی رہا جو رکو میں رکت ملنے کا مسئلہ ہے وہ اکثریت اہل سنت کے ہاں آئمہ اس کے قائل ہے لیکن وہ اس شرط کے ساتھ ہیں کہ اس کو ایک روٹین نہ بنایا جائے کبھی کبھار کوئی معاملہ ہو جائے اور وہ ایکسپشن کے طور پر اسے مانتے ہیں ادر ویس جو یہ ہمارا معاملہ چلا ہوئے یہاں پہ کہ لوگ تراویی میں قیام کا انتظار کرتے ہیں جو دور امام رکوی جاندہ ہیں جا کے شامل ہو جاتے ہیں یہ تو بالکل باطل ہے اور یہ بلکہ دین کا مزاق اڑانا ہے میں پرسنلی جو ہے وہ رکو میں رکت ملنے کا قائل نہیں ہوں میں امام بخاری کے ساتھ ہوں جب تک قیام نہ ملے اور یہ جو روایتیں ابو بکرا والی لے کے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس میں تو قیام کا بھی ذکر نہیں وہ ڈریکٹ رکو میں ملے تھے جبکہ ہنفی کہتے ہیں کہ اگر آپ رکو میں ملیں تو کم بس کم اتنا قیام کرنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جائے یہ ضروری ہے تو جو حدیث یہ بخاری مسلم سے پیش کر رہے ہیں کہ سہابی ڈریکٹ رکو میں آکے ہیں اس میں تنہوں نے قیام کیا نہیں تھا وہ تو ان کے مطلب کی بھی نہیں ہے اسی لئے امام بخاری نے جز آل کرام میں پھر ہنفیوں کی پوری کلاس لی ہے کہ اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا رکو میں رکت ملنا اس کے تو انڈ پر الفاظ ہے نبی علیہ السلام فرمایا آندہ ایسے مت کرنا اور تم نے کہا نہیں آندہ زیمیشہ ہی انجھ کرنا ہے ایک چیز ہی نہیں تھی وہ آپ نے ایک مسئلہ بنا لیا تو فاتح خلف الامام کے اوپر آپ مشکات المصابی میں قرات والا چپٹر پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ دونوں ایکسٹریم رویہ ہیں میں اینڈ پر کنگلور کر دے تا ہوں پہلا ایکسٹریم رویہ ہنفیوں کا ہے کسی رکت میں بھی نہیں پڑھتے حتیٰ کہ ان کا جو مزاق انہوں نے اپنا بنوایا ہے کہ امام مسافر ہو دو پڑھ کے اسلام پھیر دے مقیم جو ہے آخری دو رکھتے پوری کرے گا ان میں بھی خموش کھڑا رہے گا حالانکہ امام صاحب جا چکے نے وہ کہاں نے نا قرات نہیں کدر اے جناب وہ خلاف نہ ہو جائے اور دوسری طرح اہلہ دیس ہیں جس پہ امام نسائی نے باپ باندھا جس کو امام بخاری نے بقیدہ لیا کہ یہ آفاقی آیات ہیں جب امام قرات کرے تو مقتدی نے سننی ہے چاہے وہ سورة الفاتحہ ہو باقی وہ جو روایت رہے گی نا ابو دعود والی عبادہ ابن سامت والی جس کو کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں انکلوڈنگ شیخ البانی شیخ زبیر صاحب اسے حسن کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں وہ قرات ہو رہی تھی عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے کہا کہ مجھے لگا مجھ سے قرآن کوئی چھین رہے تو آپ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورة فاتحہ کے کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اس حدیث کی بھی تعویل یہی ہوگی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو سکتوں میں یہ تو نہیں کہ امام سے باقی قرآن تو آپ نے نہیں چھیننی فاتحہ چھین لینی ہے فاتحہ میں بھی تو اٹھ سٹرپ ہوگا سکتوں میں اور امام بخاری جس القرآن میں لے کے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ ہم نبیل اسلام ہم جب آیات کے درمیان وقفہ کرتے تھے نا سورة فاتحہ کی ہم ان وقفوں میں بھی پیچھے پیچھے قرآن کرتے تھے اور امام بخاری نے بقیدہ الفاظ نکل کی عبداللہ بن عمر بن آس کے کہ نبیل اسلام جیسے ہی قرآن شروع کرتے ہیں ہم فوراں خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ خاموش ہوتے ہیں ہم پھر فاتحہ کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں تو یہ علیدی جو موقف لے کے چل رہے ہیں یہ تو امام بخاری کا بھی موقف نہیں ہے ہنفیوں کو تو ویسے ہی بہت کبزور ہے تو ایک ایکسٹریم پہ ہنفی جو کہنا ہے نہیں پڑھن دینی پائی جو مردی کرو بلکہ انہوں نے جل ہی روایتیں بنایا ہے کہ موں میں انگارہ رکھ دیں گے یہ تو پتہ لگے کہ کیمل دین کہتے موچ انگارہ آن دینے اور دوسری روایلے دیسے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیات جو ہے نا یہ وہ مکی تھی یہ تھی وہ تھی اور دوسری صرف کے فام کی بات بھی کرتے ہیں پھر صلفی بھی اپنے آپ کہتے ہیں یہ صلف کا فام نہیں ہے تو اعتدال کا رویہ ہے کہ آپ سکتے کریں جو عبام سکتے نہیں کرتا اس سے سکتے کروائیں انفیوں سے تو آپ نہیں کروا سکتے اور انفی تو ماشاءاللہ سورة الفاتحہ بھی چوتھے گیر میں پڑھتے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام ہر آئیت سورة الفاتحہ کی وقف کرتے تھے مسند آمد میں عدیس مجود ہے ابودعود میں مجود ہے رکو میں جانے سے پہلے بھی سکتا کرتے تھے یہ نہیں کرتے یہ تو رحمد اللہ رب العالمین رحمان رہیم اور صرف انفی نہیں ہے امام کعبہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو امام ہے نا جی اس میں آپ پھر توجہ کے ساتھ صرف سورة الفاتحہ سن لیں آپ کی نماز ہو جائے گی یہ یعنی امت کی اکثریت علماء کا یہ موقف ہے میں نے اب سامنے رکھ دیا ظاہر ہے کہ میں نے ایک چیز سالوں سے لنگ کی تھی پہلے میں ذرا وہ دبی الفاظ میں بیان کرتا تھا اب ذرا میں نے کھل کے اس موقف کو بیان کر دیا پہلے دنوں بھی یہ ایشو چل رہا تھا دو تین مجلس پہلے بھی مجھ سے سوال ہوا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا ہے میں نے دبی الفاظ میں کہا تھا کہ یار جو جاری نمازیں ہیں نا اس مسئلے میں ہم سختی نہیں کرتے ہیں آپ امام کا سن لینا کافی ہے کوئی شخص ایون سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی آکے قیام میں شامل ہوتا ہے نا امام کے ساتھ تو وہ اپنی رکت کو بے شک شمار کر لے چاہئے اس نے سورة فاتحہ نہیں سنی بھی ہے صرف جاری نمازوں کے لیے سری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے اور اس مسئلے میں یعنی دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم روئی ہے تو ہوئے ایک ہنفیوں کا ایک سلفیوں کا درمیان کا راستہ ہے سختوں والا اور دوسرا درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سختے نہیں کرتا جاری نمازوں میں تو آپ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں آپ کا جو ہے وہ نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا امام ترمزی نے بھی اس کے پر پوری مکمل بیعث کی ہے اور یہ میں جو آپ کو موقع بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے درمیان متفقہ ہے جاری نمازوں والا اور امام مالک امام آمد رحمبل اور باقی بڑے بڑے آئمہ اسی موقع پر ہیں اور جو قائل ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی صرف سختوں میں قائل ہیں اگر سختیں نہ ہو تو وہ بھی کوئی قائل نہیں ہے سختوں کے اوپر پھر امادہ کیا جائے نا اور اس میں وہ عدیث جعب بن عبداللہ رحمہ علی کے امام کی قرات جو ہے وہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو جس میں مالک نے باب باندھا ہے کہ یہ جہری نمازوں سے تعلق رکھتا ہے تو اب ستنہ رکتوں میں سے چھے رکتے ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس سسانی ہے باقی گیارہ رکتوں میں آپ کو سورت الفاتحہ پھر بھی پڑھنی ہوگی باقی جسے ڈیٹیل چاہیے مسئلہ ایٹی فور میرا دیکھ لیں اور انشاءاللہ ہم یہ کلپ بھی چڑھا دیں گے امام کے پیچھے سورت الفاتحہ کا مسئلہ کیونکہ اس مسئلے میں بڑی مسئیبت بنی ہوئی ہے ایکسٹریم رویوں کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہیں اس لیے میں نے اس کو کھول کے بیان کر دیا اور باقی آپ حضرت ابو رہرہ کے الفاظ پر ہی غور کر لیں تو آپ کو پتا چل دائے گا انہوں نے کیا کہا اکرابیہافی نفسک جی میں پڑھ لیے کر ساتھ ساتھ اور پھر کہاں پڑ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں ان سکتوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو مال غنیمت کیا ہوتا ہے اضافی مال جب کسی کو کہا یار اے ایوی غنیمت سمجھ یعنی وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ فاتحہ کے لیے ان سکتوں کو غنیمت سمجھو کہ بہتر ہے کہ تم جاری نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھ لو اس کا قطن یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاری نمازوں میں اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی point to be noted کیونکہ مسلم شریف میں اوپر تلے تین حدیثیں ہیں اور وہ اہنا پیش کرتے ہیں نا یہ والی وَإِذَا قَرَا فَأَنْسِتُ تین حدیثیں صحیح مسلم میں اوپر تلے ابو مسائشری سے حضرت ابو رہرہ سے ابو قطادہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کرو جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کو جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ اور جب امام غیر المغضوب علیہم والدولین کہے تم آمین کو اس کا مطلب ہے یہاں قرات سے مراد نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کو بھی لے رہے ہیں اس حدیث اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو رہرہ خود بھی ہیں تو حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ اور بلکہ ابو دعوت ترمزیب نے ماجہ مسند آمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب منع کر دیا ہمیں تو ہم جاری نمازوں میں قرات کرنے سے امام کے پیچھے رک گئے یہ حضرت ابو رہرہ خود کہہ رہے ہیں یہ حدیث بھی مشکاہت میں موجود ہے اور مشکاہت کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بکیتا ہے اس کے اوپر صحیح کی تحقیم لگائی ہوئی ہے لیکن دوسری طرف انہوں نے فاتح خلبل امام پہ جو کتاب لکھی ہے اس پہ انہوں نے سخت موقع پہ ڈاپٹ کی ہے یہ جی مشکاہت دکھائی دیں ان کو اینڈ پہ مشکاہت is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹیم کی تیرہ کتابوں کا مجموعہ آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں بخاری مسلم عبدعوت ارمزی نسائی بن نمازہ الموتا امام مالک المستدل الحاکم سنالکبرہ البیحقی اور باقی کتابوں کے نوٹس مسئلہ نمبر 111 بی میرا ریکارڈن مجود ہے مشکاہت المسابی کا یہ فائدہ ہے آپ کو کمبائنڈ فارم میں ساری عدیثیں مل جائیں گی چلیل یہ چپٹر بھی ان کو دکھا دیں میں یہ والا چپٹر بھی ان کو دکھا دیتا ہوں کتاب السلاح کے اندر ہی چپٹر مجود ہے نماز میں قرات کا بیان چونکہ آپ ساری کتابیں مسلم شریف ابودعو ترمزی بخاری کہاں کھولیں گے آپ ایک مشکات کھولیں یہ ہیں باب القرآعاتی فی الصلاح حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق مشکات میں ایٹ ڈبل ٹو سے لے کر ایٹ سکسٹی سیون تک ایٹ ڈبل ٹو سے ایٹ سکسٹی سیون تک مشکات میں انٹرنیشنل امری کے مطابق اور پہلی حدیث مشکات والوں نے بخاری مسلم کی لئے عبادہ ابن سامت والی لا صلاتہ للملم یقرابی فاتحة الكتاب یہ پہلا صفحی کبر کر دیں ان کو حدیث بھی نظر آجائے گی اور اگلی حدیث اقرابی آفی نفسک بھی اسی صفحے کے اوپر ہے بس یہ ایک صفحی کبر کر دیں جین کے لئے مشکات کا یہ آپ چپٹر پڑھ لیں آپ کو اور کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے باب القرآ فی الصلاح اس میں آپ کو ساری حدیثیں ایک منٹ فارم میں مل جائیں گی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کو فاتحہ خلف الامام والا مسئلہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا اس میں اہل حدیث بھی ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور اس مسئلے میں اچھا اہل حدیث ایکسٹریم پہ ہیں لیکن امام ابن تیمیہ اس مسئلے سے ہی جائے اے بیک لو باقی مسئلے یہ اہل حدیث سے ہی ہوں انہیں ابن تیمیہ غلط ہوں انہیں امام ابن تیمیہ نے فتاوہ ابن تیمیہ میں تو خیر بڑے سخت لفظ استعمال کی ہیں انہوں نے کہا یہ گدوں کی ماند ہے جو لوگ امام کرات کر رہا ہے اور پیچھے وہ اپنی کرات کر رہے ہوں سنتے ہوئے امام تیمیہ نے آج کے اہل حدیث علماء کے ور فتوہ لگا دیا ہے میں نے نہیں انہوں نے کہا وہ گدوں کی ماند ہے کہ امام کرات کر رہے ہیں اور پیچھے اپنی فاتحہ ٹھوکی آ رہے ہیں سکتوں کے بغیر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کوئی ضرورت نہیں اچھا یہی موقف امام مالک کا بھی ہے اور میرے مرشد اور استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا بھی یہی موقف ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر دے اور مولانا ساکھ صاحب کا بھی یہی موقف ہے چلے جی ایک دوسرے استاد کا بھی یہی موقف ہے چلو تینوی چونکہ میرے دو استادانا یہی موقف ہے تو بھرل میں اس مسئلے کے اندر شروع سے ہی میں نے مسئلہ 84 میں بھی حالانکہ اس وقت سخت بھی تھا تو میں نے یہ موقف کہا تھا کہ اگر جاری نمازوں میں کوئی نہ پڑے ہم اس کے پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے کیونکہ مجھے یہ بات کلیر تھی کہ جاری نمازوں کے مسئلے میں امت کی اکثریت کا موقف کیا ہے اچھا یہ مولانا ساکھ صاحب کا موقف بھی ہو گیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف بھی ہو گیا امام نتیمیہ کا بھی ہو گیا امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہو گیا مولانا مدودی کا بھی موقف ہو گیا چلو مدودی صاحب کو تو کوئی فرقہ آن نہیں نہ کرے گا باقی تو چلیں فرقوں کے اعتبار سے کوئی کسی لیول پر آن کر لیں چلیں مدودی صاحب کا بھی چلیں مجھے پتا چل گیا یہ موقف ہے تو یہ بہت اچھا موقف ہے اس حوالے سے لیکن ہمارا موقف وہ یہ جو امام بخاری والا ہم تو میرے بھائی سکتے کرتے ہیں فاتح پڑھنے کا موقع دیتے ہیں اسید پائی جی جنہ گھڑ پاؤ گے انہا مٹھا ہوئے گا اسید پائی جنہ گھڑ پاؤ گے مٹھا ٹیسٹ لما گے وہ اپنے معاملات ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے بھر میں نے انصاف سمجھا کہ میں اس موقف کو پبلک کے سامنے رکھ دوں اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں یہی موقف شاہ وللہ دیلوی کا بھی حجت اللہ البالغہ میں ہے اور یہی موقف جو ہم ایٹی فور مسلم میں میں نے بیان کیا تھا آحسن البیان جو سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے جو آجیوں کو مف دیتے ہیں آجیوں کو مف دیے جانے والا قرآن سعودی عرب والا اس میں بھی سورة الفاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے مگر سکتوں میں تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو حدیث پہ بھی عمل ہو وہ امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ بھی عمل ہو حدیث پہ بھی عمل ہو قرآن کیا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور حدیث کیا ہے لَا صَلَاطَ لِمَلَّمْ يَقْرَابِ فَاتِحِتِ الْكِتَابِ لو جی آجی تو بعد موجہ مارو تراویین موجہ مارو ٹھیک ہے پہلے تھے انہوں کو انہوں سکتے کراؤ جی سکتے نہیں کر دیتے انہوں نے مات مارنی بجائے نہ چپ کر کے نہ توجہ کے ساتھ اقراب بحافی نفسی اس لحاظ سے بھی کریں کہ آپ توجہ کے ساتھ سورہ فاتح سنیں بارال مدرک کے رکوع والا مسئلہ جو ہے مجھے پاتا ہے کہ اس میں بھی ایک سریعت رکوع میں رکعت ملنے کی قائل ہے اور اس میں صرف ایک روایتی صحیح سانہ سے ثابت ہے جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہے کہ وہ رکوع میں رکعت ملنے کے قائل تھے اس کے علاوہ جتنی مرفوع حدیث پیش کی جاتی ہیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں البتہ وہ جو روایت ابن مسعود سے ہے اس کو ساری صحیح مانتے ہیں انکروڑنگ شیخ زبیلی زعی صاحب بھی تو اس لیے مدرک کے رکوع والے مسئلے میں بچیں کیونکہ نبیل اسلام فرمایا اندھا یہ حرکت نہیں کرنی اور ان چیزوں سے بچنا ہے کوشش کریں کہ پہلی تقبیر میں ہی تقبیر تحریمہ کے ساتھ ہی امام کے ساتھ شامل ہوں چلیں یہ سوال ذرا کرٹیکل تھا میں اس لیے اس کے اوپر یہ نہیں تھوڑا کھل ڈول کے بولا حدیث کے نمبر میں نے اس لیے نہیں بتایا چونکہ میں فلبدی گفتگو کر رہا ہوں اب میں نے مشکات کا آپ کو تعرف بتا دیا مشکات میں ایٹ ڈبل ڈو سے ایٹ سکس ون نمبر اور انٹرنیشنل امنی کے مطابق یہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جو میں نے فلبدی یہاں پہ بیان کی ہیں آپ کو کوئی اور کتاب کھولنے کی ضرورت ہی نہیں اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلز ہیں آپ اہلسنتپاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور ہارڈ کاپی جس کو چاہیئے وہ بھی خریج سکتا ہے مقبع اسلامیہ بھی